مستشک پرنالی دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا انجائیٹی کے بارے میں کی انجائیٹی کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے اسے نجات پایا جا سکتا ہے دوستو انجائیٹی سے اور کسی بھی طریقے کی جو انجائیٹی ہوتی ہے اس سے نجات پانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے فیجیکل سراؤنڈنگز پر دھیان دیجئے فیجیکل سراؤنڈنگز منز آپ کیسا پہنتے ہیں کیسا کھاتے ہیں کیسی لائف سٹائل ہے کن کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا سراؤنڈنگز کیسا ہے آپ کا بیڈ روم کیسا ہے آپ کا ڈائننگ روم کیسا ہے آپ کا آفیس کیسا ہے اس کا آرینجمنٹ کیسا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی فیجیکل سراؤنڈنگز پر دھیان دیجئے اور اس کو تھوڑا سندر بنائیے اس کو تھوڑا آکرسک بنائیے جہاں ہمارا من لگ سکے ہمیں کسی طریقے کی پریشانی یا ہمیں اوبپن نہ ہو اس میں ایک نیاپن رہے ایک پوجیٹیو انرجی رہے ایسا ہمارا فیجیکل سراؤنڈنگ ہونا چاہیے جیسے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری بیڈ شیٹ کی سلوٹیں نکلی ہوئی ہونی چاہیے بیڈ ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں آرام ملے اے وطریت جیسا بیڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے فیلا ہوا بیڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے دوسرا دھیان دیجئے اپنے سرکل پر اپنی جو فرینشپ سرکل ہے ہمارا آفیس کا سرکل ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہیں کیسے لوگوں کے بیچ ہم اڑتے بیڑھتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں نکار آتمک باتیں کرتے ہیں یا سکار آتمک باتیں کرتے ہیں دوستوں یہ جو سرکل ہے جو پرانی کہاوت ہے کی سنگت کا اثر آتا ہے تو سنگت کا اثر ریلیٹی میں آتا ہے بہت ہی جانی پر کی کہاوت ہے وہ تو آپ اپنی سنگت پر پورا دھیان دیجئے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ویچاروں پر دھیان دیجئے اور اگر وہ نکار آتمک ہیں تو آپ ان کو کروس کر دیجئے آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا اچانک سے ایسے کوئی پرانے دوستوں کو چھوڑنا اور ان سے دوری بنانا بٹ آپ سٹیپ بائی سٹیپ بنائیے لیکن ان سے دوری بنا لیجئے اگر آپ اپنی جندگی میں ترقی چاہتے ہیں تو چینجت چاہتے ہیں تو اور ایک مہتوبون بات ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے آپ کی انجائیٹی کو دور کرنے میں وہ ہوتی ہے دوستوں کیا ہے کہ انسان کرنے لگ جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں کروں یا نہیں کروں اس کو بار بار مت سوچئے آپ کا دماغ آپ کا انٹیوشن اگر آپ کو بولتا ہے یہ کام کرنا چاہیے یہ کام ایک دم صحیح ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہے تو اس کو شروع کر دیجئے دوستوں کیا آپ کو پتا ہے ایک کام کو صرف شروع کر دینے مطر سے ہی آپ کی آدھی انجائیٹی تو دور ہو جاتی ہے اور دوستوں جب آپ اس کو شروع کر دیتے ہیں تو آپ میں ایک اتصاہ پیدا ہو جاتا ہے اس کام کو لے کر اور آپ کو آگے بھی اس کام کے رستے دکھنے لگتے ہیں دوسرا آپ overthinking کرتے ہیں کسی بات کو بولنے کو لے کر کہ میرے مند میں یہ بات ہے میں یہ بات بولوں یا نہیں بولوں اس کا کوئی برا تو نہیں مان لے گا جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ برا تو نہیں مان لے گا تو دوستوں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے یہ سوچ کر آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں اپنی health کے ساتھ آپ کھلوار کر رہے ہیں اس سے اچھا ہے آپ اندر ہی اندر اندر ہی اندر اس کو لے کر گھٹتے مت رہیے آپ اپنی اچھاؤں کو اپنی فیلنگز کو اپنی بھاونہوں کو دوائیے مت آپ کی جو اچھا ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کو اپنے دوست کو جس کے پرتیبی جو بات ہے وہ بول دیجئے آپ اس کے بارے میں overthinking مت کریے overthinking سے anxiety بڑھتی ہے دوستوں دوستوں آپ کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو آپ اس کی ایک planning کیجئے اور planning کر کے اس کام میں لگ جائیے اس کام کو آپ شروع کر دیجئے اور آپ کی جو planning کی گئی تھی اس planning کے تحت آپ اندر تک اس کام کو کیجئے آپ اس کام کو بیچ میں مت چھوڑیے یہ بھی ایک anxiety کا قارن ہوتا ہے دوسرا دوستوں آپ اپنے working place کو اپنے کام کو اپنے گھر مت لے کے جائیے خاص طور سے اپنے bedroom کو اور اپنے dining hall کو آپ اپنا office مت بنائیے ان دو جگہ پہ کام کرنے سے بچیے اس سے بھی آپ کی جندگی کا چرچڑا پندور ہوگا آپ ایک بار اس پہ کام کر کے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کام ہے ان کو آپ اپنی جندگی میں apply کریں گے تو آپ کی جندگی سے anxiety بہت دور چلی جائے گی چرچڑا پند بہت دور چلا جائے گا اور دوستوں اپنی جندگی کو healthy بنائے رکھنے کے لیے اتصا پوروک اتصا جنک بنائے رکھنے کے لیے آپ روز شام کو اپنے گھر جا کر اپنے پریوار کے ساتھ پریوار کے ہر ایک سدشیوں کے ساتھ آپ ایک ساتھ بیٹھئے کم سے کم ایک گھنٹہ آپ اپنے پورے پریوار کو دیجئے جس میں آپ کے پریوار کے سبھی سدشیہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو آپ کے ماتا پتا آپ کے پتی پتنی بھائی بہن بچے یہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں ہنسے اپنے من کی باتیں بولیں اور جیسے کہ آپ لوگ گیمز کھیل سکتے ہو ان کے ساتھ آپ کیرم کھیل سکتے ہو آپ لوڈو کھیل سکتے ہو اور بھی اس طریقے کے انڈور گیمز ہیں جو آپ ان کے ساتھ کھیلیں جس سے کہ آپ کے بیچ میں ایک انٹریکشن بنا رہے آپ لوگوں کے بیچ میں ایک سمواد قائم رہے آپس میں باتچیت رہے اس سے ایک بہت ہی پوزیٹیو انرجی کا وہاں پر آپ کے ماحول بنتا ہے پوزیٹیو انرجی کا ماحول بنتا ہے جس سے آپ سبھی لوگ سٹریس پری فیل کرتے ہیں اور اس کا جندگی میں ایک آنند دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستوں سب سے بڑی ایک بات جیسے جیسے انسان عمر لیتا رہتا ہے ہم ہمارے شوق چھوڑتے جاتے ہیں جو ہمارے بچپن کے شوق ہوتے ہیں جو ہمارے سکول کی لائف کے شوق ہوتے ہیں جو ہماری کولیج کے لائف کے شوق ہوتے ہیں ان شوق کو ہم چھوڑتے جاتے ہیں ہماری جمہداریوں سے ہم اتنا ہم سویم اپنے لئے سمیں نہیں نکالتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے شوق کو جو آپ کے سکول کا شوق تھا کولیج کی لائف کا شوق تھا اس شوق کو آپ پنے پیدا کیجئے اس جندگی کو اس شوق کو آپ پنے جینے کی کوشش کیجئے جیسے کی آپ کی کولیج لائف میں آپ کو ڈروائنگ کرنے کا شوق تھا آپ کو پینٹنگ کرنے کا شوق تھا آپ کو کلر کرنے کا شوق تھا اور آپ کو ریڈنگ کرنے کا شوق تھا آپ کو گارڈننگ کرنے کا شوق تھا تو آپ اپنے سپنے کی ڈرائنگ بنائیے اپنے سپنے کے چتر کو آپ آکرتی دیجئے اور اس میں آپ اپنے سپنے کے رنگ بھریے جب آپ اس میں اپنے سپنوں کے رنگ بھریں گے آپ ڈرائنگ کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس کے بعد آپ کی جندگی میں ایک اتصال آتا ہے آپ کو ایک ہیپی نیس فیل ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوکنگ کا شوق ہو ابھی گرہنیاں ہیں تو گرہنیوں کو گرہنیوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ تو روج ہی کوکنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ میل ہیں اور آپ کو کوکنگ اچھی لگتی ہے تو آپ مہینے میں ایک یا دو بار آپ کوکنگ جرور کیجئے آپ کوکنگ کرنے کے بعد اپنے اندر آپ کے اندر جو چینجز آتے ہیں جو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اس کو آپ محسوس کیجئے تو دوستوں آپ اپنی جندگی کے جو شوق ہیں ان شوق کو آپ جینا شروع کریں مہینے میں ایک یا دو بار آپ گارڈننگ کو اپنے گھر میں پیڑ پودھے لگائیے ان کو سمیہ دیجئے ان کے ساتھ تھوڑا سا سمیہ بتائیے اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ویوار کو آپ محسوس کیجئے اور یا آپ مہینے میں ایک دو بار کوکنگ کیجئے خود سارا کام کیجئے کچن میں اس کا ایک الگ ہی آنند آپ کو آئے گا یا آپ کوئی ڈروائنگ کیجئے اس میں پینٹنگ کیجئے یہ ایک آپ آجما کر جرور دیکھئے جو بھی آپ کا پرانا کولیز ٹائم اسکول ٹائم کا جو شوق ہے آپ کو ڈانس کرنے کا شوق ہو سکتا ہے گانے گانے کا شوق ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی بیٹھے رہتے ہیں آپ یہ نہ سوچئے کہ میرے بچے بڑے ہو گئے میں گانا گاؤں گا یا میں گانا گاؤں گی تو اب یہ بچے کیا سوچیں گے بچے کچھ نہیں سوچیں گے بچے تو واپس کی ان کو بھی اچھا لگے گا ان کو بھی ایک خوشنما ماحول ملے گا وہ بھی دیکھیں گے کہ ہاں میری ممی میرے پاپا ہسموک رہ رہے ہیں اپنی لائف کو جی رہے ہیں ایک ہی ایک ایک ہی ایک دھرے پہ نہیں چل رہے ہیں جندگی میں اتصا بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ گانا گا سکتے ہیں آپ ڈانس کر سکتے ہیں چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو آپ کر کے دیکھئے آپ کو ایک بہت بڑا بدلاو محسوس ہوگا دوستو ایک بہت بڑی بات ہے جو ایک سامانے جن جیون میں ایک انسان بار بار یہ گلتیاں کرتا ہے چاہے وہ پوروس ہو چاہے استری ہو یہ گلتی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ گلتی ایک انسان بہت زیادہ کرتا ہے اور اس میں ہمیں کانشیس مائنڈ کے ساتھ دھیان دیکھ کر اس کو نوٹس کر کے اس گلتی کو ہمیں دور کرنے کی بہت 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 جانا ضرورت ہے دوستو یہ گلتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو کوئی بھی نکارہ آتمک پرینام آتا ہے یا کوئی بھی گلت چیز گھر میں گھٹیت ہو جاتی ہے یا کچھ گلتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی دوست پرینام سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوستی ٹھرا لتے ہیں کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے میں نے یہ گلتی کری مجھے یہ نہیں کرنا چاہئے تھا وہ اپنے آپ کو اپنا دوستی ٹھہرانے لگ جاتے ہیں اور سویم کی آلوچنہ کرنے لگ جاتے ہیں میں ایسا ہوں میں برا ہوں میرے سے کچھ نہیں ہوتا میں کام کو اچھے سے نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی ایسی آلوچنہیں انسان خود کی کرنے لگ جاتا ہے کہ میں برا ہوں میرے سے ایسا نہیں ہوتا تو دوستوں ان شبدوں کو آپ نوٹس کیجئے اور ان شبدوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھئے خود کی آلوچنا مت کیجئے کیوں کیونکہ خود کی آلوچنا کر کے آپ اپنے ہی برین کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں ایک صحیح انسان نہیں ہوں میں سفل انسان نہیں ہوں میں اے سفل ہوں میں برا ہوں مجھ سے یہ نہیں ہوتا اپنا آتما وشواس آپ کمجور کرنے لگ جاتے ہیں دوستوں یہ شبد کون سے ہوتے ہیں یہ شبد جارہ تر استعمال کیے جاتے ہیں میں بے وکوف ہوں میری ہی گلتی تھی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا میں بدصورت ہوں میرا فیس میرا فیس فوٹوجینک نہیں ہے میں سمجھدار نہیں ہوں مجھ سے میں لا پرواہ ہوں اس طرح کے گلت شبد ہم اپنے آپ کے لئے بولتے ہیں تو دوستوں ایسے شبدوں کو آپ دواریکی سے پکڑیے اور ایسے شبدوں سے آپ اپنی دوری بنائیے دوستوں میں یہ کہتے ہوئے معافی بھی چاہوں گا کہ ایسے گلت شبد اپنے آپ کے لئے میں نے مہیلاؤں کو زیادہ بولتے ہوئے دیکھا ہے تو میں مہیلاؤں سے یہ گجارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو دوست دینا بند کریں آتمگلانی بند کریں اور سویم کو آپ اچھا محسوس کریں کسی بھی گلتی کے لئے کسی بھی گلت پرینام کے لئے آپ اپنے آپ کو دوستی نہ پھیرائیں اس پہ آپ کونشیس مائنڈ کے ساتھ کام کریں اور دوستوں اس کے ساتھ ہی میں اپنے پورس بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی مہیلاؤں کی آلوچنا نہ کریں خاص طور سے اپنے گھر پر اپنے گھر پر مہیلاؤں کی آپ پرشنسہ کریں ان کو خوش رکھیں اور ان کے لئے پوزیٹیو ورڈز یوز کریں کیونکہ اگر کچھ گلت ہوا بھی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے وہ ہوا ہے اس لئے ان کو دوستی نہ ٹھہرائیں بھوشے میں وہ ایسا سوچنے لگ جائے گی ہمیں کرنا ہی نہیں ہے تو ان کا آتم وشواز کمجور ہو جائے گا اس لئے ان کا آتم وشواز بنائے رکھئے دھیان رکھئے دوستوں مہیلائیں مجبوط ہیں تو ہی آپ مجبوط ہو تو آپ ان کا بھی آتم وشواز بڑھائیے اور ان کا آتم سممان بڑھائیے اور یہ سندیش آپ لیجے کی نکاراتمک شبد اپنے سویم کے لیے اور اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے بولنا بند کریں اور دوستوں ایک بات ہمیشہ سے پوچھی جاتی رہی ہے کی اپنی بھاؤنائیں من میں دبانے سے کیا انسان منٹلی ڈسٹراب ہوتا ہے تو ہاں دوستوں اپنی بھاؤنائوں کو اپنی اچھاؤں کو من میں لگاتار دبائیں نہ رکھنے کی پرورتی سے انسان منٹلی ڈسٹراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اسی لیے دوستوں ہمیشہ آپ کے من کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو بول دینا چاہیے اسے جاہر کر دینا چاہیے اور اس کی سب سے بڑی شروعات سب سے بڑیا شروعات یا سب سے زیادہ دھیان دینے لائق جو سمیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچپن کا اس لیے ہر ایک پیرنٹس کو چاہیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر شروع سے ہی بچپن سے اس بات کا دھیان لکھیں کہ ہمارے بچے کہیں دبو قسم کے تو نہیں ہیں کہیں پر وہ سنکوش تو نہیں کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنے اٹھنے بیٹھنے میں سنکوش تو نہیں کر رہے ہیں جھجک تو نہیں رہے ہیں اس بات کا ہمیں وشیز دھیان لکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ایکٹیو رہیں آپ اس بات پر دھیان لکھئے کہ کہیں بھی ہم آرے جا رہے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے بچے گنسوم نہ رہے وہ ایکٹیو رہے کچھ بولیں پوچھیں آپ اپنے بچوں کو ایکسٹرا پریشر میں مت رکھئے ان کو کھلنے دیجئے ان پر کسی طریقے کا دباؤ مت بنائیے انیسیسری دباؤ مت بنائیے اگر کوئی چیز اوچی تیہ اس کے لیے بنا کیجئے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے آپ کے اس کے لیے بنا دیجئے بٹ ہر سمیں بیٹا ایسا نہیں کرتے بیٹا ایسا نہیں کرتے ایسا بار بار مت بولیے ایسا ان کو بار بار مت روکیے ان کو گروتھ ہونے دیجئے ان کو بڑھنے دیجئے ان کی منورتی کو سٹرونگ ہونے دیجئے یہیں سے بچوں میں اپنے من کی بات من میں ہی رکھ لینے کی شروعات ہو جاتی ہے اور آگے جا کر یہ ایک منوروگ پیدا کرنے کی سماؤنا کو بڑھاتا ہے دھنیوار جائے ہند موسیقی